موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ باب اول کی پانچویں فصل اس سے پہلے والے سبق میں شروع ہوئی اور اس کا مقصد صفات ممیزہ کو بیان کرنا ہے جیسا کہ آپ کو بتلایا گیا صفات ممیزہ کن کے لئے بیان کی جاتی ہے وہ آپ کو شروع میں مصنف نے بتلا دیا کہ اگر حروف متحد فی المخرج ہیں یعنی ایک مخرج میں دو یا تین حرف آدھا ہوتے ہیں ایک مخرج سے تو ان دونوں تین حرفوں کے درمیان فرق جو کیا جائے گا وہ صفات لازمہ منفردہ کے ذریعے فرق کیا جائے گا تو آپ کے سامنے تین مخرج سے متعلق حروب بتلائے جا چکے پہلے مخرج کے اندر بتلایا تھا کہ الف حمزہ اور ہا دوسرے مخرج سے متعلق عین اور ہا اور تیسرے مخرج سے متعلق جو ہے غین اور خار اب جو ہے آگے بتلا رہے ہیں آپ جو ہے دیکھئے مصنف فرماتے ہیں جیم جیم شین یا جیم شین یا پہلے بارت پوری پڑھ لیجئے جیم شین یا جیم میں شدت ہے شین میں ہمس و تفسی ہے باقی استفال اور انفتاح میں تینوں مشترک ہیں اور جہر میں جیم یا اور رخاوت میں شین یا مشترک ہیں یعنی صفت شدت جو ہے جیم میں پائی جاتی ہے لہٰذا صفت شدت یہ جو ہے صفت ممیزہ بن جائے گی جیم کے لیے شین اور یا کے مقابل میں تو شین اور یا سے جیم یہ الگ ہو جاتی ہے صفت شدت کی وجہ سے آگے کہہ رہے ہیں کہ شین میں ہمس و تفسی ہے لہذا شین جو ہے یہ جیم اور یا سے الگ ہو جائے گی صفت ہمس اور صفت تفسی کی وجہ سے یعنی صفت ہمس اور تفسی یہ شین کے لیے کیا بن جائے گی صفت ممیزہ اور صفت منفردہ آگے فرما رہے ہیں کہ استفال انفتاح میں تینوں مشترک ہیں لہذا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں یہ ممیزہ نہیں بنے گی البتہ جہر میں جیم یا یہ جو ہے مشترک ہے اور رخاوت میں شین یا مشترک ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ جیم اور یا جو ہے یہ جہر میں مشترک ہیں اور شین کے اندر جو ہے جہر نہیں پائی جاتی بلکہ ہمس پائی جاتی ہے تو ہمس جو ہے ان دونوں سے الگ کر دے گی اور رخاوت کے اندر جو ہے شین اور یا ہیں جیم نہیں ہے لہذا صفت شدت جو ہے شین اور یا کو کیا کر دیں گے الگ کر دیں گے یعنی صفت شدت کی وجہ سے جو ہے جیم شین اور یا سے الگ ہو جائے گی تو صفت شدت الحاصل ہیے گی صفت شدت جو ہے یہ جیم کے لئے صفت ممیزہ ہے کہ یہ شین اور یا سے الگ کر دے گی اور شین کے لئے جو ہے صفت ہمس اور تفشی جو ہے ممیزہ ہے کہ وہ جو ہے جیم اور یا سے الگ کر دے گی آگے فرماتے ہیں تا دال تا شدت میں استراغ یعنی تینوں حرف جو ہے آہ صدیدہ ہے اجدو قطم بقت کے مجموعہ میں تین حروف آتے ہیں لہٰذا یہ جو ہے حروف صدیدہ ہونے کی حیثیت سے تینوں کیا ہو گئے مشترک ہو گئے تا اور دال جہر میں بھی مشترک ہیں تا اور دال یہ جہر میں بھی مشترک ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تا جو ہے اس میں جہر نہیں ہے تو تا میں جو ہے صفت ہم سے ہے لہٰذا صفت ہم سے جو ہے تا کے لیے صفت ممیزہ بن جائے گی آگے دیکھیں اور تا دال استفال و انفتاح میں مشترک ہیں اور تا میں اطباق استعلا ہے لہذا تا کے لیے صفت استعلا اور صفت اطباق یہ صفت ممیزہ بن جائے گی اور تا جو ہے اپنے دونوں ساتھی دال اور تا سے الگ ہو جائے گا اور تا میں ہم سے ہے پوری عبارت دیکھیں تا دال تا شدت میں اشتراک اور تا دال جہر میں بھی مشترک ہیں اور تا دال استفال و انفتاح میں مشترک ہیں اور تا میں اطباق ہے اطباق استعلا ہے اور تا میں ہم سے ہے تو مطلب کیا ہوا کہ جو ہے تا دال تا یہ تینوں جو ہے شدیدہ ہیں لہذا شدیدہ ان کے لیے کیا کہتے ہیں صفت ممیزہ نہیں بنے گی البتہ تا کے لیے تا اس کے لیے صفت اطباق اور استعلا جو ہے یہ ممیزہ بنے گی اور صفت استعلا اور اطباق کی وجہ سے جو ہے تا اپنے دونوں ساتھیوں دال اور تا سے ممتاز ہو جائے گا پھر اس کے بعد بچا جو ہے تا تو تا جو ہے یہ صفت ہم سے کی وجہ سے دال اور تا سے لگ ہو جائے گا کہ دال اور تا کے اندر صفت ہم سے نہیں پائی جاتی اور جو ہے تا اور دال یہ صفت استفال اور انفتاح میں مشترک ہیں آجے فرما رہے ہیں وَا ذَالْثَا وَا ذَالْثَا یہ جو ہے ان کا رخاوت میں اشتراک ہیں وَا ذَالْثَا کا رخاوت میں اشتراک ہے اور وَا ذَالْثَا جہر میں اور ذَالْثَا استفال انفتاح میں مشترک ہیں اور ظا میں ممیزہ صفت استعلا اطباق ہے اور ظا لثا میں صفت ممیزہ جہر ہم سے ہے کیا مطلب ہے اس عبارت کا آپ دیکھئے ضا زال اور سا یہ تینوں کے تینوں جو ہے حروف رخوا ہیں آگے کہہ رہے ہیں کہ ضا زال جہر میں یعنی ضا اور زال کے اندر جہر پائی جاتی اب بچا سا تو سا کے اندر جو ہے صفت ہم سے پائی جائے گی اور آگے کہہ رہے ہیں ضال سا میں استفال و انفتاح میں مشترک ہیں اور ضا میں ممیزہ صفت جو ہے استعالہ اطباق ہے اور ضال سا میں صفت ممیزہ جہر ہم سے ہے یعنی ضال جو ہے اپنے دونوں ساتھیوں ضا اور سا سے صفت جہر کی وجہ سے ممتاز ہو جائے گا اور سا جو ہے صفت ہم سے کی وجہ سے ضا اور ضال سے ممتاز ہو جائے گا تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ ضا کے لئے ضا کے لئے صفت ممیزہ استعالہ اور اطباق ہے لہذا صفت ممیزہ استعالہ اور اطباق کی وجہ سے ضال اور سا سے وہ الگ ہو جائے گا ضال کے لئے صفت ممیزہ جہر ہے لہذا وہ صفت جہر کی وجہ سے ضا اور سا سے الگ ہو جائے گا اور سا کے لئے صفت ممیزہ جو ہے ہم سے ہے لہذا وہ ہمس کی وجہ سے ذا اور ذال سے ممتاز ہو جائے گا آگے فرما رہے ہیں ساد ذا سین ساد ذا سین یہ جو ہے رخاوت اور سفیر میں مشترک ہیں یعنی تینوں رخوا بھی ہیں تینوں سفیریہ بھی ہیں البتہ آگے کریں اور ساد سین میں ہمس میں اور ذا سین استفال انفتاح میں مشترک ہیں اور ساد میں صفت ممیزہ استعالہ اطباق ہے اور ذا سین میں جہرہم سے ہے یہاں پر بھی دیکھیں اب پہلے بتلا دیا کہ ساد ذا سین یہ رخاوت اور سفیر یہ دو سفتیں سفت رخوا اور سفت سفیر یہ کیا ہیں مشترک ہیں آگے ساد اور سین کے اندر صفت ہم سے لہذا ساد اور سین صفت ہم سے کی وجہ سے ذا سے الگ ہو جائیں گے اور یہ جو ہے صفت ہم سے صاد اور سین کے لیے ذا سے جو ہے صفت ممیزہ بن جائے گی ذا سین استفال انفتاح میں مشترک اور صاد میں صفت ممیزہ جو ہے استعالہ اطباق ہے لہذا صاد یہ جو ہے ذا اور سین سے یہ الگ ہو جائے گا کس کی وجہ سے صفت استعالہ اور اطباق کی وجہ سے ذا میں جہر اور سین میں ہم سے ذا سین میں جہر ہم سے کا مطلب یہ ہے کہ ذا میں جہر ہے اور سین میں ہم سے ہے تو اب جو ہے ذا یہ کیا ہوگا یہ ذا جہر کی وجہ سے اپنے دونوں ساتھیوں سے الگ ہو جائے گا اور سین جو ہے ہم سے کی وجہ سے ممتاز ہو جائے گا تو ذا کے لئے صفت ممیزہ کیا بنے گی جہر اور سین کے لئے صفت ممیزہ جو ہے ہم سے بنے گی آگے دیکھئے آگے فرماتے ہیں لام نون را جہر توسط استفال انفتاح میں مشترک ہیں جہر توسط استفال انفتاح میں مشترک ہیں اور لام لام را میں اور لام را انحراف میں مشترک ہیں اور ان میں تمایز مخرج سے ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے جب صفت کا ذکر چھیڑا گیا تھا اور وہاں پہ جو ہے دو صفتیں ذکر کی گئی تھی صفات لازمہ تو صفات لازمہ کے اندر جو ہے صفات متضادہ غیر متضادہ بتلایا گیا تھا آپ کو دو قسمیں ان کی ہیں تو اس میں جو ہے صفات غیر متضادہ میں سے لین اور انحراف کو مصنف نے بیان نہیں کیا اور صفت ادلاق اور عصمات کو صفات متضادہ میں سے بیان نہیں کیا گیا تھا لیکن یہاں پر مصنف ذکر کر رہے ہیں تو اس کے ذکر سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مصنف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انحراف کا جو تعلق ہے یہ ادائیگی سے ہے زیادہ بنسبت ادلاق و اسمات کے بہرحال تو لام نون را یہ جہر توسط استفال انفتاح میں مشترق ہے اور لام را جو انحراف میں مشترق ہے اور ان میں تمایز مخرج سے ہے آپ کو بتلائے گیا تھا کہ مصنف رحمت اللہ نے گرچہ کی اللام سعب و کے قول کے مطابق لام نون را تینوں کا مخرج ہے ایک بیان کیا تھا لیکن وہاں پہ چونکہ قربہ کا لحاظ نہیں کیا تھا اس لیے کیا کیا انہوں نے کہ ایک مخرج یہ قربہ کا لحاظ کر کے وہاں پر ایک مخرج بیان کر دیا تھا لیکن اب اس میں امتیاز پیدا کیسے ہوگا اللام خلیل نحوی کیا کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ تینوں کا مخرج الگ الگ ہے اب بیان کرنا پڑے گا اللام سیبوئے کیا کہتے ہیں اللام فررہ کے قول کے مطابق تو کیا فرما رہے ہیں اور لام را انحراف میں مشترک ہیں اور ان میں تمائز مخرج سے اسی واسطے سیبوئے اور خلیل نے ان کا مخرج الگ ترتیب وار رکھا ہے اور فررہ نے قربہ کا لحاظ کر کے ایک مخرج بیان کیا ہے اب جو ہے ان کو کیسے الگ کریں گے دوسرے یہ کہ نون میں غنہ ہے اور را میں تقرار ہے اب یہاں پہنچ کر کے آپ کو یہ بتلانا پڑے گا کہ لام یہ جو ہے کیا کہتے ہیں نون اور را سے نون اور را سے یہ الگ ہوگا نون سے الگ ہوگا صفت انحراف کی وجہ سے اور را الگ ہوگا نون اور لام سے صفت تقریر کی وجہ سے کہ را کے اندر صفت تقریر ہے تو گویا کہ صفت تقریر را کے لئے صفت ممیزہ ہے اور لام جو ہے نون سے الگ ہوگا صفت انحراف کی وجہ سے اور نون جو ہے لام اور را سے الگ ہوگا صفت غنہ کی وجہ سے تو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ نون کے اندر صفت غنہ ہے لہذا وہ صفت غنہ جو ہے اس کے لئے صفت ممیزہ ہے را کے اندر صفت تقرار ہے تو صفت تقرار کی وجہ سے لام اور نون سے الگ ہو جائے گا اور لام کے اندر صرف جو ہے صفت انحراف ہے تو انحراف میں لام اور را دونوں مشترک ہیں لیکن را جو ہے تقریر کو جیسے جب الگ ہو جائے گا تو لام خود بخود جو ہے را سے بھی الگ ہو جائے گا آگے چلیے واو با میم واو با میم جہر استفال انفتاح میں مشترک واو با میم جہر استفال انفتاح میں مشترک اور واو کے ادا کرتے وقت شفت ان میں کسی قدر انفتاح رہتا ہے اسی اس وجہ سے اپنے مجانسوں سے ممتاز ہو جاتا ہے گویا اس میں بھی تمائز بالمخرج ہے اور بام شدت اور قلقلہ اور میم میں توسط اور غنہ ممیزہ ہے اب یہاں پر آپ نے پڑھا تھا کہ واو با اور میم کا مخرج جو ہے دونوں ہونٹ دونوں ہونٹ سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں اب وہاں پہ جو فرق کیا جاتا ہے وہ فرق اس طرح سے ہوتا ہے کہ انزمام شفتین اگر ناقص ہوتا ہے تو اس سے واو ادا ہوتا ہے اور اگر جو ہے انزمام شفتین پوری طرح سے ہوتا ہے یعنی انتباق شفتین ہوتا ہے تو اس سے با اور میم ادا ہوتے ہیں لیکن اب فرق کیسے ہوتا ہے تو اس کو مصنف بتلا رہے ہیں کہ واو کے ادا کرتے وقت شفتین میں کسی قدر انفتاح رہتا ہے تو جب انفتاح رہتا ہے تو وہ با اور میم سے الگ ہو گئے اس وجہ سے اپنے مجانسوں سے ممتاز ہو جاتا ہے اب آگے بچے جو ہے میم اور با ان دونوں میں تو انتباق شفتین ہوتا یعنی دونوں ہوت مل جاتا ہے تو اب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے کیسے ادا ہوں گے وہ اس طرح سے کی با کے اندر جو ہے صفت شدت اور صفت قلقلہ ہے لہذا یہ صفت شدت اور قلقلہ جو ہے با کے لیے صفت ممیزہ بن جائے گی میم سے اسی طرح سے جو ہے واو سے بھی اور میم میں صفت توسط اور صفت غنہ ہے لہذا میم جو ہے با اور واو سے علب ہو جائے گی اور واو کے اندر جو ہے انزمہ میں شفتین ہے لہذا واو جو ہے با اور میم سے الگ ہو جائے گی اس طرح سے جو ہے تو گویا کہ واو میں انزمہ میں شفتین جب پایا جاتا ہے اور با اور میم میں نہیں پایا جاتا ہے تو گویا کہ واو کے اندر جو ہے کیا ہو گیا تماعیز بالمخرج ہو گیا تو اسی قدر لفظ گویا سے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے مسننف رحمت اللہ علیہنی کہ واو با میم کا مخرج تو ایک ہی ہے دونوں ہوت مگر چونکہ ان کے ادا کرتے وقت تو ہوتوں کی حالت بدلتی رہتی ہے یعنی یہ کہ واو کے ادا کرتے وقت ہوت کچھ کھلے رہتے ہیں جبکہ میم با کے اندر ہوت مل جاتے ہیں اس لئے فرما دیا کہ گویا ان میں تماعیز مخرج کے ذریعے اور پھر رہا با اور میم کا مسئلہ تو با کے اندر صیبت شدت اور قلقلہ کی وجہ سے امتیاز ہو جاتا ہے اور میم کے اندر جو ہے صیبت توسط اور غنہ کی وجہ سے امتیاز ہو جاتا ہے آگے دیکھئے آگے فرما رہے ہیں اور زاد زام جہر رخاوت استعلا اطباق پانچ صفات یہ چار صفات بدل آ رہے ہیں زاد اور زام جہر رخاوت استعلا اطباق ہے اور زاد میں صفت استطالہ زاد میں استطالہ ہے اور ممیز مخرج ہے اصل میں یہاں تو زاد اور زا کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ جن میں تمائز اگر جو ہے متحد فی المخرج ہوں گے تو ان کو بیان کیا جائے گا جن میں تمائز مخرج کے ذریعے ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ جانتے ہیں کہ زاد کا مخرجہ لگ ہے زا کا مخرجہ لگ ہے لیکن پھر بھی اس کو جو ہے بیان کر رہے ہیں تو ایسا کیوں کر رہے ہیں تو دیکھیں مصنف کیا بیان کر رہے ہیں اور زاد زام جہر رخاوت استعلا اطباق ہے اور زاد میں استطالہ ہے یعنی صفت استطالہ زاد میں پائی جاتی ہے اور ممیز مخرج ہے یعنی دونوں جو ہے مخرج کے ذریعے ممیز یہ کہنا ممتاز ہو جاتے ہیں تو اب سوال یہ ہوگا کہ جب مخرج کے ذریعے ممتاز ہوگئے تو ان کو جو ہے کیوں بیان کیا تو کہہ مگر اس طرح کے صفات ذاتیہ کی وجہ سے فرق کرنا اور ایک کو دوسرے سے ممتاز کرنا یہ ماہرین کا کام ہے اور ماہر کے فرق کو بھی ماہر ہی خوب سمجھتا ہے اکثر صفات ذاتیہ میں دونوں مشترک ہیں یہ جو ہے صفات ذاتیہ میں مشترک تو ہیں تو ان صفات ذاتیہ میں مشترک ہونے کی وجہ سے ذات کی آواز ذات کی آواز کے بہت زیادہ مشابہ ہو جاتی ہے بلکہ بعض جو ہے ذات اور ذات کا فرق نہیں کر پاتے تو اب جو ہے ان صفات میں ایک صفت رخوت بھی ہے جس کی وجہ سے ذات کی آواز ذات کی آواز کے بہت مشابہ ہو جاتی ہے بعض لوگ ذات اور ذات کا مخرج الگ الگ ہونے کی آڑ لے کر ان دونوں کی آواز کی مشابہت کا انکار کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے چار صفات آپ نے دیکھا جہر رخاوت استعلہ اور انطباق یہ چار چار صفات میں جب یہ دونوں جو ہے مشترک ہیں تو اس استراک صفاتی کی وجہ سے ان دونوں کی آواز جو ہے بہت زیادہ مشابہ ہو جاتی ہے تو اب جو ہے ایسی مشابہت کی وجہ سے کیا کرنا ہوگا کہ ان کا مخرج جو ہے اسی کو ہم نے کیا کہتے ہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے مخرج کی وجہ سے ہم ان کو جو ہے الگ الگ کریں گے اور ذات کے اندر صفات استعلہ کا خاص خیال رکھا جائے گا جب ذات کے اندر صفات استعلہ کا آپ جو ہے خاص خیال رکھیں گے تو ذات جو ہے ذات سے الگ ہو جائے گا بہرحال ان کے ذات اور ذات کے اندر جو ہے مخرج کے دریئے جو ہے امتیاز تھا لیکن اکثر صفات ذاتیہ میں مشترک ہونے کی وجہ سے ان کی آواز میں چونکہ ایک طرح کئی مشابہت پائی جاتی تھی اس لئے مصنف نے اس کو بیان کیا ورنہ جہاں مخرج میں امتیاز ہوتا ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بہرحال عزیز طلبہ یہاں جو ہے پہنچ کر پانچویں فصل باب اول کی پانچویں فصل باب اول کی